فروری کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ کینوں کا موسم بھی ختم ہونے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اورنجز نہ صرف کھانے میں مزیدار ہوتے ہیں بلکہ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں ویٹیمن سی کی وجہ سے یہ جلد کو خوبصورت بناتا ہے آج میں آپ کو اورنجز محفوظ کرنے کے مختلف طریقے بتا رہی ہوں جس کی مدد سے آپ اورنجز کو موسم گزرنے کے بعد بھی مختلف ریسیپیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کینوں کو چھیل کر ٹکڑے کر کے ان کے بیچ نکال لیں بیچ آپ لازمی نکال لیں ورنہ کینوں کروے ہو جائیں گے اب جو بھی آپ کو سائز کی کٹنگ چاہیے وہ کاٹ لیں اس طریقے سے کینوں زیادہ تر فروٹ جات میں استعمال ہوتے ہیں اب انہیں ایک پلیٹ پر پھیلا دیں اور پلیٹ کو ایک شاپر میں ڈال کر ٹائٹ بند کر دیں اور فریز کر دیں جب کینوں کے ٹکڑے فریز ہو جائیں تو نکال کر ایک ٹائٹ جار میں بند کر کے فریزیر میں دوبارہ رکھ دیں خیار رہے کہ اس پورے پروسس میں کینوں میلٹ نہ ہو دوسرے طریقے میں آپ کینوں کا جیم جیلی بنا لیں یہ آپ کیک بسکیٹ کسٹٹ اور مختلف ریسپیز اور ان کی فلنگ میں استعمال کر سکتے ہیں بریٹ پر لگا کر انجوائے کر سکتے ہیں اس طرح آپ اورنجز کو کئی مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں کینوں کو چھیل کر اس کے بیچ نکال لیں گرائنڈ کر لیں اب اس جوز میں جھٹکی بھر نمک اور زردے کا رنگ ڈال دیں جتنا کینوں کا جوز ہے اتنی ہی آپ نے جینی یا گر لینا ہے اب اس مکسچر کو پکا لیں دو لیمو کا رسٹ ڈال دیں بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گاڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ اس میں کینوں کے چلکوں کو گرائنڈ کر کے ڈال دیں اور اس طریقے سے آپ کئی مہینوں تک مختلف ریسپیز میں کینوں استعمال کر سکتے ہیں یہ سب سے آسان اور مزیدار طریقہ ہے کینوں کو محفوظ کرنے کا اور بچے بھی کھٹی میٹھی کینوں کی اس ریسپی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کینوں کی سکواش بنا لیں رمضان میں اس کی فیزی ڈرنک بنا کر پیئیں یا پھر اسے جوس کے طور پر استعمال کریں دونوں صورتوں میں یہ ڈرنک بہت مزیدار ہوتی ہے اس طریقے میں آپ کینوں لے کر اس کا جوس نکال لیں اب ایک پین میں ایک کپ یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ڈال کر ایک کپ پانی ڈال کر اسے پکا لیں رنگ کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا اورنج کلر ڈال دیں اب چھان کر آپ نے اورنج جوس اس میں ڈالنا ہے دو لیمو کا رس اور چھٹکی بھر اس کے اندر نمک ڈال دیں گاڑا ہونے تک آپ نے اس کو پکانا ہے جب یہ گاڑا ہو جائے تو آپ چھولا بند کر دیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو ایک بوتل میں محفوظ کر لیں اس طریقے سے آپ اورنجز کے سکوائش کو کئی مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی مزیدار طریقہ ہے اورنجز کو محفوظ کرنے کا رمضان آنے سے پہلے آپ رمضان کے لیے ایک مزیدار سی ڈرنک اس طریقے سے بنا کر ضرور رکھئے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور جب آپ اسے روزوں میں استعمال کریں گے تو آپ کو تھنڈا کا احساس ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے اورنجز کی فورٹ ریسیپی کی طرف اس میں آپ اورنجز کو محفوظ کر سکتے ہیں اس طریقے سے فریز کر سکتے ہیں اورنجز کے جوس کو آپ کچھ اورنجز لے لیں ان کا چلکہ اتارنے اس طریقے سے آپ ان کے ٹکڑے کر لیں ان کے اندر سے بیچ نکال لیں بیچ نکالنے کے بعد آپ ان کو گرائنڈ کر لیں اور اس کے جوس کو آپ فریز کر لیں یہ جوس آپ کو زیادہ تر فروٹ چارٹ میں کام آئے گا جب آپ فروٹ چارٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ اس طریقے سے جوس کا ایک کیوب ڈال دیں تو مزیدار ہو جائے گا اب آتے ہیں ہم اپنے فائنل طریقے پر اس طریقے سے آپ اورنجز کو کئی سالوں تک محفوظ کر سکتے ہیں اورنج کے چلکوں کو اس طریقے سے قدو کش کر لیں اور اسے دھوپ میں سکا کر گرائنڈ کر لیں یہ پورڈا ناصف آپ زردے کی خوشبو اور ذائقے کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ آپ مختلف چہرے کے ماسک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں خوشبو اور افادیت کو بڑھانے کے لیے کچھ گلاب کی پتیاں بھی استعمال کی ہیں اس طریقے سے جب آپ یہ ماسک اپنے چہرے پر لگائیں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے سارے چہرے کے داغ دبے دور ہو جائیں گے اور کبھی بھی آپ کو اپنے چہرے پر ویٹیمن سی سیرم جیوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ یہ آپ کو اس سے بہتر نتائج فرام کرے گا